آج سیالکوٹ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ سیالکوٹ وہ واحد شہر ہے جہاں نواز شریف صاحب وطن واپس آنے کے بعد آج دوسری بار آئے ہیں دوسری بار سیالکوٹ وفاداروں کا شہر ہے وفا شواروں کا شہر ہے اور آج وہ وفائیں جو سیالکوٹ نے مسلم لیگ نون کو دی ہیں آج اسی کا شکریہ ادا کرنے پہلی مرتبہ نواز شریف صاحب شہباز شریف صاحب اور مریم ایک جلسے میں ایک ساتھ آئے ہیں ماشاءاللہ اور آپ نے کہا نواز شریف we love you آپ نے کہا شہباز شریف we love you تو میں نواز شریف صاحب کی طرف سے اور شہباز شریف صاحب کی طرف سے اور اپنی طرف سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ سیالکوٹ be you love you اور خاجہ عصف صاحب میرے ساتھ کھڑے تھے انہوں نے کہا کہ شہباز شریف صاحب آپ کا ممنون ہے اصل حقیقت یہ ہے کہ مسلم لیگ نون اور نواز شریف صاحب شہباز شریف صاحب اور مریم نواز آپ کی ممنون ہے کیونکہ آپ نے وہ وفادار دیئے ہیں پاکستان کو اور مسلم لیگ نون کو جن کی چراغ لے کر بھی ڈھونڈو تو مثال نہیں ملتی میں خاجہ عصف کا نام لوں ارمغان سبحانی کا نام لوں رانہ عارف کا نام لوں تارک سبحانی کا نام لوں چودری فیصل اکرم کا نام لوں اپنے بہت پیارے انکل منشاہ اللہ بچ صاحب کا نام لوں علی زہد کا نام لوں رانہ لیاقت علی کا نام لوں رانہ محمد افضل کا نام لوں نوشین افتخار کا نام لوں نوید اشرف کا نام لوں زیشان رفیق کا نام لوں رانہ شمیم خان صاحب کا نام لوں چودری ارشد وڑائد صاحب کا نام لوں یا رانہ عبدالسطار کا نام لوں میں کس کس کا نام لوں چن چن کے یہ ہیری موتی ہیرے موتی سیالکوٹ نے مسلم لیگ نون اور پاکستان کو دیئے ہیں اور یہ خاجہ صرف سے پیار کرنے والے لوگوں کا شہر ہے تو یہ انکل میرے ساتھ کھڑے پہلے تو میں انکل سے پوچھوں گی آپ روز کیمپین چلا رہے ہوتے ہیں مسلم لیگ نون کی سڑکوں میں محلوں میں اور اکیلے اکیلے کبھی پکوڑے کھا رہے ہوتے ہیں اور خاجہ صرف ان چند لوگوں میں سے ہیں سیالکوٹ والوں جن کو نواز شریف صاحب کہتے ہیں ایک دفعہ میرے سامنے یہ موجود نہیں تھے میں نے ان کو بتایا نواز شریف سے نے کہا کہ میں نوں خاجہ صرف دینال پیار ہے اور خاجہ صرف سے جو پیار ہے وہ سیالکوٹ سے پیار ہے میرے بھائیوں اور میں یہ جانتی ہوں آپ نے کیوں کہا شہباز شریف آئی لاب یوں آپ نے کیوں کہا نواز شریف آئی لاب یوں آپ کیوں خاجہ صرف سے اور مسلم لیگ نون کے سارے امیدواروں سے پیار کرتے ہیں آپ اس لیے ان سے پیار کرتے ہیں کہ انہوں نے حقیقی مہینوں میں سیالکوٹ کی خدمت کی ہے آپ دیکھ لیں نواز شریف صاحب نے کہا کہ موٹروے کا میار ٹھیک نہیں تھا میں دوبارہ سے بناوں گا انشاءاللہ اور اگر وعدہ کی ہے نواز شریف نے تو نواز شریف وعدہ نبھائے گا اور اب الیکشن کی آمد آمد آٹھ فروری کو الیکشن ہے تو یہ نوجوانوں نے جو ہاتھ کھڑے کی ہیں ابھی پورا جلسہ نوجوانوں کا تھا میں اپنے نوجوان بچوں سے قوم کے بچوں سے یہ کہنا چاہتی ہوں اپنی نوجوان بہنوں سے بیٹیوں سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ووٹ کی پرچی ایک پرچی نہیں ہوتی وہ آپ کی تقدیر کا فیصلہ ہے اس کو بہت سوچ سمجھ کے کرنا آپ کا مقدر پیٹرل بم نہیں ہے آپ کا مقدر آئی ٹی سٹارٹ اپس ہیں آپ کا مقدر کیلوں والے دنڈے نہیں ہیں آپ کا مقدر سکولشپس اور لیپ ٹاپس ہیں آپ کا مقدر بائزت روزگار ہے آپ کا مقدر اچھے کالجز اچھی یونیورسٹیز ہیں اچھے سکول ہیں جو شخص آپ کے ہاتھ میں پیٹرل بمز دیتا ہے ڈنڈے دیتا ہے وہ آپ کا ہمدرد ہے یا نہیں وہ آپ کا ہمدرد نہیں آج وہ بچے جن کو ورغل آیا تھا اور ریاست پاکستان پہ حملہ کرایا تھا آج وہ بچے جیلوں میں پڑے سڑے ہیں ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو نوجوانوں بزرگوں بھینوں ووٹ بہت سوٹ سمجھ کر ڈالنا کیونکہ اس ووٹ نے آپ کی تقدیر کا فیصلہ کرنا ہے اور اس کے علاوہ نواز شریف شہباز شریف صاحب نے جو باتیں کر لیے وہ میرے پیٹ نہیں کرنا چاہتی ہاں ایک آخری بات کرنا چاہتی ہوں کہ آتھ پروری کو چاہے آپ کو اپنے مقابلے میں کوئی نظر آئے یا نہ نظر آئے کوئی مسلم لیگی کوئی مسلم لیگ نوم کا نواز شریف کا ووٹر گھر نہ بیٹھے اور اپنے اپنے ساتھ اپنے محلے داروں کو اپنی فیملی کو لے کر نکلنا اور شیر پر مہر لگانا کیونکہ شیر پر جتنی مہرے لگیں گی یہ ملک اتنی تیزی سے ترقی کرے گا انشاءاللہ سیالکوٹ والو اللہ تعالی آپ کا حامی و ناصر ہے اللہ تعالی آپ کو خوش اور آباد رکھے بہت بہت شکریہ ارمغان سبحانی کا نام لو رانہ عارف کا نام لو تارک سبحانی کا نام لو چودری فیصل اکرم کا نام لو اپنے بہت پیارے انکل منشاءاللہ بچ صاحب کا نام لو علی زہد کا نام لو رانہ لیاقت علی کا نام لو رانہ محمد افضل کا نام لو ناشین استخار کا نام لو نوید عشق کا نام لو زیشان رفیق کا نام لو رانہ شمیم خان صاحب کا نام لو چودری ارشد وڑائیٹ صاحب کا نام لو یا رانہ عبدالصتار کا نام لو میں کس کس کا نام لو چن چن کے یہ ہیلی موٹی ہیلے موٹی سیالکوٹ نے مسلم لیگ نون اور پاکستان کو دیئے ہیں اور یہ خاجہ اصف سے پیار کرنے والے لوگوں کا شہر ہے تو یہ انکل میرے ساتھ کھڑے پہلے تو میں انکل سے پوچھوں گی آپ روز کیمپین چلا رہے ہوتے ہیں مسلم لیگ نون کی سرکوں میں محلوں میں اور اکیلے اکیلے کبھی پکوڑے کھا رہے ہوتے ہیں کبھی جلیبیاں کھا رہے ہوتے ہیں اور خاجہ اصف ان چند لوگوں میں سے سیالکوٹ والوں جن کو نواز شریف صاحب کہتے ہیں ایک دفعہ میرے سامنے یہ موجود نہیں تھے میں نے ان کو بتایا نواز شریف نے کہا کہ میں نے خاجہ اصف دینال پیار ہے اور خاجہ اصف سے جو پیار ہے وہ سیالکوٹ سے پیار ہے میرے بھائیوں اور میں یہ جانتی ہوں آپ نے کیوں کہا شہباز شریف آئی لب یوں آپ نے کیوں کہا نواز شریف آئی لب یوں آپ کیوں خاجہ اصف سے اور مسلم لیگ نون کے سارے امیدواروں سے پیار کرتے ہیں آپ اس لیے ان سے پیار کرتے ہیں کہ انہوں نے حقیقی معینوں میں سیالکوٹ کی خدمت کی ہے آپ دیکھ لیں نواز شریف صاحب نے کہا کہ موٹروے کا میار ٹھیک نہیں تھا میں دوبارہ سے بناوں گا انشاءاللہ اور اگر وعدہ کیا ہے نواز شریف نے تو نواز شریف وعدہ نبھائے گا اور اب الیکشن کی آمد آمد آٹھ پروری کو الیکشن ہے تو یہ نوجوانوں نے جو ہاتھ کھڑے کی ہیں ابھی پورا جلسہ نوجوانوں کا تھا میں اپنے نوجوان بچوں سے ایک قوم کے بچوں سے یہ کہنا چاہتی ہوں اپنی نوجوان بہنوں سے بیٹیوں سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ووٹ کی پرچی ایک پرچی نہیں ہوتی وہ آپ کی تقدیر کا فیصلہ اس کو بہت سوٹ سمجھ کے کرنا آپ کا مقدر پیٹرل بم نہیں ہے آپ کا مقدر آئی ٹی سٹارٹ اپس ہے آپ کا مقدر کیلو والے ڈنڈے نہیں ہیں آپ کا مقدر سکولشپس اور لاکٹوپس ہیں آپ کا مقدر بائزت روزگار ہے آپ کا مقدر اچھے کالجز اچھی یونیورسٹیز ہیں اچھے سکول ہیں جو شخص آپ کے ہاتھ میں پیٹرل بامز دیتا ہے ڈنڈے دیتا ہے وہ آپ کا ہمدرد ہے یا نہیں وہ آپ کا ہمدرد نہیں آج وہ بچے جن کو ورگل آیا تھا اور ریاست پاکستان پہ حملہ کر آیا تھا آج وہ بچے جیلوں میں پڑے سڑے ہیں ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو نوجوانوں بزرگوں بھینوں ووٹ بہت سوٹ سمجھ کر ڈالنا کیونکہ اس ووٹ نے آپ کی تقدیر کا فیصلہ کرنا ہے اور اس کے علاوہ نواز شریف شہباز شریف صاحب نے جو باتیں کر لیے وہ میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتی ہاں ایک آخری بات کرنا چاہتی ہوں کہ آج فروری کو چاہے آپ کو اپنے مقابلے میں کوئی نظر آئے یا نہ نظر آئے کوئی مسلم لیگی کوئی مسلم لیگ مون کا نواز شریف کا ووٹر گھر نہ بیٹھے اور اپنے اپنے ساتھ اپنے محلے داروں کو اپنی فیملی کو لے کر نکلا اور شیر پر مہر لگانا کیونکہ شیر پر جتنی مہرے لگیں گی یہ ملک اتنی تیزی سے ترقی کرے گا انشاءاللہ سیالکوٹ والو اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش اور آباد رکھے بہت بہت شکریہ موسیقی اللہ تعالیٰ آپ نے یہاں سے جانا بھی ہے آج اس مسالی نظم و ضبط کا آج آپ نے مظاہرہ کیا ہے میں آپ کو حراج تحسین پیش کرتا ہوں اور بحصوص جس طرح آپ نے حواتین کے تقدس کا خیال رکھا ہے امید کرتا ہوں کہ آج اس اعتماع کے استعمال پر بھی اسی جذبے کا اظہار کریں گے سیالکوٹ کے شہینوں آپ کا بہت بہت شکریہ ہسنے رہو تو بسنے رہو موسیقی 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 مال لاکھے یاری دھوڑنے مانگے اسی نہیں انہوں جی کرنا اسی نہیں انہوں جی کرنا لیٹر پوچھا جا کسے ہو رنوں کی کرنا کسے ہو رنوں کی کرنا اللہ اللہ موسیقی آؤ دل سے سمحا لو نماثرین یہ ملک بچا لو نماثرین اللہ کے فضل سے اللہ کے قرم سے مشکل سے نکالو نماثرین یہ ملک بچا لو نماثرین یہ ملک بچا لو نماثرین جب تم کا وقت کڑایا دل میں اقدام